افغان طالبان کے آتے ہی ایسا لگ رہا ہے جیسے اسلامی روایات جاگ رہی ہیں اور باقی ممالک بھی ان کا احترام کرنے لگ پڑے ہیں چین جیسا ملک جس میں کوئی مذہب ہی نہیں طالبان نے ان کو بھی اسلام کا احترام سکھا دیا ہے کچھ روز قبل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی جو کہ سین ان ریپورٹر کی تھی جنہوں نے افغانستان میں برکہ لیا ہوا تھا اور طالبان کے سامنے بینا برکہ کے نہیں گئی بلکہ ان کے رولز کا احترام کیا اور اپنے جسم کو ڈھام کر طالبان کے سامنے گئی طالبان نے واضح اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں موجود تمام عورتوں کو حقوق دیے جائیں گے لیکن اسلام کی تعلیمات کے تحت عورتیں اپنے کاموں میں جائیں گی ہم نہیں روکیں گے لیکن عورتوں کو سکارف لینا ہوگا ان رولز کے تحت خواتین جو کام کرنا چاہیں کر سکتی ہیں اب چین نے بھی اپنے لوگوں کو افغانستان میں بڑا حکم دے دیا ہے جیسا دیس ویسا بیس اپنائیں اسلامی رویات کا احترام کریں عوامی مقامات پر اسلامی لباس پہنیں اور کھانے کے عداب اپنائیں طالبان کی نئی حکومت بننے کے بعد چین کی افغانستان میں موجود اپنے شہریوں کو ہدایات جاریں تفصیلات کے مطابق چینی سفارت کھانے نے افغانستان میں موجود اپنے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اسلامی رویات کا احترام کریں یعنی کہ اب چینی عورتیں بھی افغانستان میں سکارف لیں گی عوامی مقامات پر اسلامی لباس پہنیں اور کھانے کے عداب اپنائیں افغانستان میں موجود چینی شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کابل ائرپورٹ سمیت فسادات والی دیگر جگہوں سے دور رہیں خیال رہے کہ چین نے افغانستان میں اپنا سفارت خانہ بند نہیں کیا چین نے افغانستان میں بسنے والے اپنے شہریوں کو اپنے اپنے گھروں میں رہنے کے لیے کہا ہے چینی حکومت نے یقین دہانی کروائی ہے کہ اس نے افغانستان میں مختلف فریقوں سے اپنے لوگوں کی حفاظت کے بارے میں بات کی ہے مزید برا چین افغانستان میں سرمایہ کاری کرنے کا بھی خواہاں ہیں چین نے دیگر ممالک کو بھی کہا ہے کہ وہ افغانستان پر دباؤ ڈالے کی بجائے اس کو بہران سے نکالیں دوسری جانب وزیراعظم امران خان سے افغان سیاسی رہنماؤں نے ملاقات بھی کی ہے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان سے زیادہ دنیا کا کوئی دوسرا ملک افغانستان میں امن کا خواہاں نہیں ہے